اب باری ہے اگلے فاسٹرز فنگر فرس کی ہماری کنٹیسٹنز اپنا دھیان اب آپ کے کمپیٹر سکرینز پر کیونکہ وہاں پر آئیں گے تین پرشن اور جو سب سے تیز اور سب سے کم سمیمے اتر دیں گے وہ جا کر کے ہاتھ سیٹ پر بیٹھیں فاسٹرز فنگر فرس تین پرشن پہلا پرشن آپ کے سکرینز کی اوپر یہ نا دیوالی کے دوران ہم لکشمی دیوی کی پوجا ان میں سے کس کی کامنہ کے لیے کرتے ہیں دیوالی گوڈس لکشمی is worshipped for gaining which of these اور آپ کے آپشنز یہ آپ کے سامنے اے دھن بی گیاں سی پرتی شود یا ڈی اگنی ویلتھ نالج ریونج اور اسی ڈی فائر ہو گیا سمیسا آپ صحیح اتر کیا ہونا چاہیے صحیح اتر ہے دھن یعنی ویلتھ اس کی پوجا کی جاتی ہے اب دیکھتے ہیں کنکن لوگوں نے اے میں اتر دیا ہے سب نے صحیح جواب دیا ہے سب سے کم سمیں کس کا لگا دیپانکر نگم جی 1.49 سیکنڈ تو لیڈر بورٹ پر جستیتی بنتی ہے وہ یہ دیپانکر نگم جی نمبر ونستان پر پہنچ گئے ریڈی کنٹیشن دوسرا پرشن آنے والا ہے دوسرا پرشن آپ کے سکرینز کی اوپر یہ رہا ایک فلم کے سمبند میں ان میں سے کون سی پرکریہ عام طور پر انت میں ہوتی ہے With respect to a film which of these processes generally happens last اور آپ کے options یہ آپ کے سامنے a. فلم آنکن b. سیٹ کا ڈیزائن c. سمپادن یا ڈی ریلیس شوٹنگ سیٹ ڈیزائن ایڈیٹنگ اور ڈی ریلیس سمیہ سماپت ہو گیا ہے صحیح اتر کیا ہونا چاہیے کمپیٹر جی بتائیے ریلیس پکچر کی ریلیس جو ہے وہ سب سے بعد میں کی جاتی اب دیکھتے ہیں ڈی میں جن جن لوگوں نے اتر دیا دو کو چھوڑ کے سوی نے صحیح جواب دیا ہے اور سب سے تیز جواب گنگا دھر ساہو جی کا ہے 2.57 سیکنڈ آرائیٹ تو لیڈیڈ گوڑ پرے دیپانکر لگم جی پردن سان پر کے اب شیشو کلا پار دھی یہ پہنچ گئی نمبر ون سان پر اوکے بہت 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 آئی اب آرہ ہے تیسرا اور آخری پرشن ریڈی کنٹیسن تیسرا پرشن آپ کے سکرینز کے اوپر یہ نہ انگریزوں نے کس ورتمان دیش کے ایک سامراج کے ورد گرکا ید لڑا تھا گرکا ید لڑا تھا اگنسٹ ایک کنگڈم کنٹری دی بریٹیش فائٹ گرکا وار اور آپ کی آپشنز یہ آپ کے سامنے دی مینمار بی نپال سی افغانستان یا دی بھوٹان ہو گیا سمیں سم آپ صحیح اتر کیا ہونا چاہیے بی نپال گرکہ واؤ نپال is the right answer بی میں جنجی لوگوں نے صحیح جواب دیا یہ رہے ان کے نام ایک دو تین لوگوں نے کیول صحیح جواب چار لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے اور سب سے کم سمیں کس کا لگا ڈاکٹر روہد گپتہ جی کا 1.52 سیکنڈ آرائٹ تو لیڈر بورٹ کی صحیح کا بنتی موسیقی تو چنچل جی بہت بہت ساگت آپ کا میں تو سمیش ہاتھ ہی نہیں کر پا رہا اچھا جتنے لوگ آتے ہیں یہ ہی بولتے ہیں سر تو ماجیکل ہے کتنی ماجیکل پلیس ہے نہیں نہیں یہ آپ کے پریشنم آپ کے گیان کی وجہ سے آج آپ یہاں بیٹھیں ہیں انگلیوں کی تیزی کے وجہ سے آپ بیٹھیں ہیں سر یہ انگلیاں بیسی بہت ڈھیلی ہیں ایک بار زور دارتالیاں ہو جائے چند سر سے چلے دیوی سنجو میرے سامنے ہارٹ سی پر بیٹھ گئی ہے چنچل سنگھ یہ ایک اسسسٹنٹ پروفیسر ہے اور یہ بھوپال مدد پردیش سے ہے کیا پڑھاتی ہیں آپ سر میں ڈیجٹل الیکٹرونکس کے سبجک لیتی ہوں جی سر کون کون سے سبجک ساتھ ہیں سر ایک ڈیجٹل الیکٹرونکس ہو گیا وی ایل ایس آئی ہو گیا بیری لارج انٹیگریٹڈ سرکٹس کی سبجک ہے ایک مایکروویو انجینئرنگ ہے ایمبیڈیڈ سسٹمز ہیں وائرلیس نیٹورکس ہیں ان میں سے جتنے نام آپ نے بولے ہیں جی سر ایک بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آیا کوئی بات نہیں سر کبھی آئیے گا آپ کو بھی پڑھائیں گے واہ کیا بات ہے مادم آپ کے کمپیننگ گروپ میں شاید آپ کے پتشری آئے ہوئے ہیں پرنام کرتا ہوں بھائی صاحب آپ کو آپ کو سادر پرنام صاحب اور بہت بہت سواگت آپ کا بڑا مشکل کار کرتی ہیں پوفیسوری جو ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور اچھا کوئی بدماسی کرتا ہے یا یعنی ڈسپلینی کوئی ایکشن نہیں کرتا ہے تو آپ اس کے لئے کیا کرتی ہیں کلاس کے پیچھے جاؤ بینچ پہ کھڑے ہو جاؤ بینچ پہ کھڑے ہو جاؤ جت تک آنسر نہیں آئے گا بیٹھو گے نہیں یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے سر اب آج کلا آپ سمجھ رہے میں کیا بولنے جا رہا ہوں یعنی اگر کسی پرشن کا اتر ہم نہ دے پائے تو کھڑا کر دیں گے آپ ہم کو اس کلسی پہ عام چنچل ہونے کے باوجود آپ وہاں پر بہت ہی انشاست ڈھنگ سے اپنی کلاس چلاتے ہیں اس کی سرحانہ ہم کرتے ہیں بہت بہت دھنواز آرائی چنچل دی اب تھوڑا سا دھیان آ جائے کھیل کے اور اتنا سمجھ لیجئے کہ اب آپ سپوٹ لائٹ پہ ہیں اور کھیل کی شروعات کرتے ہیں گیم کے رولز تو آپ کو پتہ ہی ہیں اس لئے ان کو ہم دہرائیں گے نہیں کیونکہ آپ کا دھیان ہم لے جانا چاہیں گے جو تین لائف لائن ہیں ایک ہے آرڈینس پول دوسرے ہے 50-50 اور تیسرہ ویڈیو کال افرینڈ کھیل کی شروعات کرتے ہیں چلیے پرارم کیا جائے لیٹس پلے کون بنے گا کروڑ پتی ان چلیے ہماری سب کامنا ہے آپ کے ساتھ دانے والا سر پہلا پرشن ایک ہزار روپے آپ کے سکرین ہیو پر یہ رہا ان میں سے کس پے کی مکھ سامگری پانی نہیں ہے the primary ingredient of which of these drinks is not water A کوکم شربت B تھنڈائی C جل جیرا D شکنجی سر B تھنڈائی کو لوکیا جائے B کو تھل لگا دیا جائے جی سر تھنڈائی بھی پہ تھل لگا جائے بلکل صحیح اتر دیا ہے آپ کوکم شربت جل جیرا نیمو پانی کے مکھ کے روپ سے پانی ہوتا ہے ان میں لیکن تھنڈائی عام طور پر دودھ کو آدھار کے روپ میں اپیوگ کر کے بنائی جاتی ہے شریر کو تھنڈا رکھنے کے لیے گرمیوں میں اکثر پیا جاتا ہے اگلا پرشن دو آزار روپے دوسرا پرشن آپ کے سکرین کیوں پر یہ رہا بیگل سپینیل اور ٹیریر کس وفادار جانور کی نسلیں ہیں جی سر it's a what loyal creature اور آپ کے options آپ کے سامنے یہ رہے a cat b donkey c sheep d dog billy gadha bheer یا کتہ sir dog d d پر لگی اچھا ہے d پر تارا لگا جائے d dog صحیح جواب دیا آپ تو ایسا ہمارے گناہ ناجی بتا رہے ہیں کہ سب سے شروعاتی دنوں میں spaniel جی جو نام ہے کتے کا جی breed کا جی اس کا سپین میں اتپن ہوا سپین سے ہی اتپن ہوا وہ نام سپین spaniel اس لئے اس کا نام spaniel پڑا cocker spaniel the spaniel cocker spaniel جی جی all right ان میں سے کس فلم میں شاروخ خان بھارتی وائی حسینہ کے ایک عدیکاری کی بھومکار نبھاتے ہیں in which of these films does شاروخ خان play an officer in the indian air force okay sir option سنیے a ویرزارہ b جب تک ہے جان یا جب تک ہے جان c میں ہوں ڈی رئیس sir جب تک ہے جان میں تو وہ army officer بنے تھے اور میں ہوں نامے بھی army officer کا ہی کردار نے بھائے sir option a کو lock کیا جائے ویرزارہ ویرزارہ اے پہ تلہ لگا جائے is the right answer well done سر آپ دیتے اس پکچر میں ویرزارہ یا شپڑا کی دورہ نردیشت فلم تھی 2004 کی یہ ہندی پیریوڈک اپک رومینٹک ڈراما فلم ہے جی سر جو گیاننات جی ہیں کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بہت ہی پسندیدہ کلاکار بھی رہے ہیں جی سر شاروخ خان جی سر چلے آگے بڑھتے ہیں چوتھا پرشن ہے اس کا مول ہے پانچ ہزار روپے جی سر چنچل جی یہ ایک ایمیج پرشن ہوگا ایک تصویر کے آدھار پر یہ پرشن ڈالا گیا ہے پرشن کو پہلے سن لیجئے وہ پرشن آپ کے سامنے یہ رہا سرکٹ ڈائیگرام میں یہ چن کیا درشاتہ ہے سرکٹ ڈائیگرام کیا یہ سیمبل ریپریزنٹ کیا نکھیں پکچر پلیز دیکھ لیا yes sir options رکھتا ہوں آپ کے سامنے a capacitor b battery c resistor or is it d emitter سر اس کا option c ہے resistor اس پہ lock کیا جائے lock کر دیں c resistor پہ تھالا لگا جائے بالکل صحیح جواب دیئے آپ نے واہ کیا بات ہے ایک سرکٹ ڈائیگرام میں کئی سنبلز کا اپیوگ کر کے وہ بھن electronic components کو درشاہ جاتا ہے یہ سرکٹ کو آسان طریقے سے سمجھانے میں یہ سہتہ کرتا ہے آگیا ہے پانچوہ پرشن دس ہزار روپے جی سر چنچل جی پانچوہ پرشن دس ہزار روپے سکین کے پر یہ رہا ان میں سے کیا دکشن بھارت کی ایک نرطی کلا نہیں ہے جی سر which of these is not a dance from south india a کتھ کلی b بھارت ناٹیم c موہینی اٹم یا d ڈیسی سر کتھ کلی اور بھارت ناٹیم تو ساؤت کے یہ دونوں ڈیسی ڈیسا کا ہے اور موہینی اٹم سر بھارت ناٹیم تمیل کا ہو گیا کتھ کلی کیرلا موہینی اٹم ڈیسا سر لائف رائن لے لیدی شانت ہو جائیے آڈینس بول لینا چاہ رہے ہیں جنچل سنگ جی اس کو انکتھ کر دیجئے کمپیٹر جی آڈینس بول باڑی آگئی آپ کی ووٹنگ میٹر ہاتھ میں رکھئے ان میں سے کیا دکشن بھارت کی ایک نرطی کلا نہیں ہے which of these is not a dance from south india a کتھ کلی b بھارت ناٹیم c موہینی اٹم یا موہینی اٹم d ڈیسی اور آپ کا سمیں شروع ہوتا ہے آپ ڈیسی سر میں نے ڈی ڈیسی 78% ڈیسی پہ لاؤگ تیجے سار پاتھ ڈیسی پہ تالہ لگا جائے بھلکن صحیح جواب دیا ہے آپ نے جانتا کو دھرواب دے دی جو ڈیسی ڈیسی نیت جو ہے یہ ڈیسی سے ہے جو بھارت کے پوروک شیطر میں ہے کتھکلی اور موہینی اٹم کیرل سے ہے اور بھارت ناٹیم تاوینلال سے پہلا پڑا پار ہو گیا ہے چنچل دی دس سہزار روپے جیت لیں اب آپ کو ملیں گے ساٹھ سیکنڈ یہ تو جانتی ہے نا جی سر چھٹا پرشن بیس ہزار روپے سکرین کے اوپر یہ رہا یہ ایک اور امیج پرشن ہے یہ قلعہ آپ کو کس شہر میں ملے گا پکچر دکھائے جائے دیکھ لیا جی سر بکلپ رکھوں جی سر ا ادھے پر ب گوالیر سی پونے یا دی لکھنا ویسے مجھے یہ گوالیر کا فورٹ زیادہ لگ رہا ہے سب گوالیر لوگ کیا جائے سر بی گوالیر پر تھرہ لگا جائے گوالیر صحیح ہے اس کے لئے کا نام گوالیر قلعہ ہے اور قلعہ کا اتحاس جو ہے وہ پانچویں سٹابدی سی ای کومن ایرہ ہے یا اس سے بھی پہلے کا ہے یہ یہ قلعہ گپت پون پرتیہار کچھوا تومر پتھان مغل انگریز اور مراتوں کے اٹھتے گرتے بھاگیوں کا یہ ساکشی رہا ہے اتنے سارے راجیوں کا یہ ساکشی رہا ہے اس نے دیکھا ہے دیو سنجو یہ جو امیج آپ نے ابھی دیکھا یہ انکریڈبل انڈیا کے سوجنے سے ہمیں پرابت ہوا ہے اور اس کے لئے ہم اپنا آبھار پرکٹ کرتے ہیں ان کو اوکے اب آتے ہیں ساتھ میں پرشن پر چالیس ہزار روپے اس کے لئے مل سکتے ہیں آپ کو ساتھ میں پرشن آپ کے سکرین کیو پر یہ رہا ہے اپنے پتہ چالز کے اترادھکاری کے روپ میں ستمبر دو ہزار بائیس میں کون پرنس آف ویلز بنے سکسیڈنگ اس فادر چالز کو بکیم پرنس آف ویلز سپٹیمبر ٹویٹی ٹویٹی ٹو آپشن سنیے a harry b john c edward d william سو فیلز سر d کو لکھیا جائے d william پر تل لگا جائے بلکل سہی ہوتر دیا آپ نے well played ابھی حالی کی بات ہے یہ جی سر لمبے سمجھ تک مہرانی اور موناک رہنے والی elizabeth دویتیر کی مرتیو کے بعد ان کے بیٹے چالز یہ راجہ بنے چالز اس سے پہلے پرنس آف ویلز تھے اور جو اب ان کے بیٹے ویلیم کو جی جانے والی اپا دی ہے all right okay چنچل دی سات پرشنوں کا سہی اتر ہو گیا آٹھمہ پرشن پوچھنے سے پہلے جی سر ایک ایسے ہی بیقتیقت پرشن پوچھ رہے ہیں جی سر کی آپ مہلا ہیں جی سر اور ایک ایسی عمر میں ہیں جہاں پر ادھر ادھر نظر چلی جاتی ہے ارے سرکان تو کوئی ایسا ہے آپ کے جیون میں جو آپ کو لگے کی بہت نزدیکی ہے ہاں سر ہے ہے ہاں سر سر بہت امپورٹن پارٹ ہے میری لائف کا جی جی اور صبح ہم لوگ ساتھ میں واک پے جاتے ہیں شام کو بھی ہم دونوں ساتھ میں واک پے جاتے ہیں اچھا ہاں سر اور وہ آئیس کریم بھی چھڑا کے کھا لیتا ہے میری سر وہ چھڑا لیتا ہے آئیس کریم آپ کا سر آپ کی اجازت تو آپ کی ٹیم نے ایک ویڈیو بنایا اگر آپ ان کے بارے میں ویڈیو بھی ہے دیکھا جائے بھائی دیکھیں کون ہے یہ پچھی کرتا ہے نا شیرہ ججی کو شیرہ بہت سپیشل ہے وہ میرا چھوٹے بھائی جیسا ہے ایک میں ہر ایک سن دونوں ملے وہ میرے ساتھ کوئی چیز کرنا چلو بھائی ہم ساتھ میں کریں گے ساتھ میں رہباس میرے یہ تو ہونا ہی تھا ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی شیئر کیے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو انس کو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے تو اس کے ساتھ ہونے والا ہے تو اس کے ساتھ ہونے والا ہے تو اس کے ساتھ ہونے والا ہے وہ بات نہیں کر پاتے پر وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے اپنے بولنے کے طریقے سے سب کچھ بتا جاتے کہ ہاں ایسا ہے منٹل سپورٹ رہا ہے وہ میرے ساتھ یہ ایک بہت ہی سپیشل باند ہے شاید میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ شیئرہ کے آنے سے اتنا چینج ہو جاؤں گی میں میری لائف میں بہت ups and downs بھی ہوتے رہے تو اس چیز کا بیلنس مجھے شیئرہ کے تھو ملا وہ ups and downs کے بارے میں کچھ بتا دیکھ موسیقی 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 کسی بھی ہاتوں میں ہوتا ہے ہاتوں میں پیر میں بہت ایسے اپیسوٹز ہوتے ہیں کبھی آپ کچھ نہ ہی نہیں دے گا you won't be able to see الگ الگ انفلمیشن سو جاتے تو وہ کبھی بھی کسی بھی پوائنٹ پر آپ کو ہٹ کر سکتا ہے سر میں کتھک بھی ڈانس کرتی ہوں اور جب میں کتھک کرتی ہوں تو پریشور پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کے کتھک کرتے ہیں جب وہ مجھے بہت ہیلپ کرتا ہے اچھے اسے آپ کو مدد ملتی ہے بہت مدد ملتی ہے کتھک کرنے سے جتے بھی یہ پوائنٹس ہیں یہ جتنا ہے تب ہی تو میں آپ سے بولی نا کی fingers was I wasn't sure کی میں ابھی پاؤں گی کی نہیں نام بوجاتی ہے تو اس تاچ سکرین جو ہوتا ہے کئی بار نہیں سنجھ لیکن ایک بات بتا دیں چنچل جی آپ بہت بہادر ہیں مائلہ بہت بہت بدھائی آپ کے چنچل جی بہت اچھی باتیں ہو گئیں کچھ بہت بھابوک بھی تھی جی صرف جتنی بھی پریشانیاں ہیں آپ کے جیون میں وہ سب دور ہو جائے آج یہاں سے ڈھیڑ ساری اب دھنراشی لے کر کے جائیں اور شیرہ کا دھیان رکھیں آٹھما پرشن آ رہا ہے اسی ہزار روپے آٹھما پرشن آپ کے سکرین کیو پر یہ رہا آپ کو واسکو ڈگاما ریلوے سٹیشن کس راجی میں ملے گا آپ کو واسکو ڈگاما ریلوے سٹیشن آپشن سنیے A. Goa B. Kerala یا Keral C. Karnataka یا Karnataka D. Maharashtra واسکو ڈگاما کارناتکا کرتو یہ لانکا اور بڑی وانا دپاس کرتا ہے مہاراسٹر ویٹی Kerala, Kidua, Kerala سب Goa ہو سکتا ہے سب Goa کو لک کیا چاہے ایک گوہ پہ تھا لگا جائے بڑی واسکو ڈگاما بڑی واسکو ڈگاما پرتگالی سامراج کی راجدھانی تھی بڑی واسکو ڈگاما ریلوے سٹیشن اسی کے نام سے پڑا ہے آگیا ہے نوہ پرشن ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا دو لائف لائن بچے ہوئی ہیں نوہ پرشن ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے سکرین کیو پر یہ رہا ہے بھگوان رام کے یگ سبھا میں والمی کی رامائن کس نے گایا تھا کیا سینگ والمی کی رامائن لارڈ رامز یگن اسیمبلی یا یگی اسیمبلی جی ساتھ لارڈ حنمان بی ما سیتا سی لوکش یا ڈی بھرت بھگوان حنمان ما سیتا لوکش یا بھرت سر لوکش انہوں نے گانا گایا تھا ہم کتھا سناتے کیا کہیں سر سی کو لک کیا جائے بولنا پڑے گا آپ کو بار بار سر آپشن سی کو لک کیا جائے سی تلال گیا جائے صحیح جواب دیا ہے آپ نے بہتا ہے آپ کو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ رشیوال میک نے اس کعوی کی رشنہ کی تھی اور لوکش کو سکھایا تھا انہوں نے بعد میں بھگوان رام کے اشو مید یگی کے دوران ہوئے صبح میں اسے گایا تھا ہرائی چنچل جی نو پرشنوں کا صحیح اتر ہو گیا ہے اگلا پرشن جو ہوگا وہ دسویں پرشن ہوگا اس ایک موقع پر چانس بلکل مت لیجے گا یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا آپ کو دو لائف لائنز بچی ہوئی ہیں دسویں پرشن کھیل کا دوسرا پڑھاؤ تین لاکھ بیس ہزار روپے آپ کے سکرین ڈیو پر یہ رہا ان میں سے کس پاکستانی سینہ ادھکاری نے انیس سو اکہتر میں بانگلہ دیش ید کے بعد سمرپن کے دستاویز پر حقستاکشن کیے تھے Which of these Pakistani army officers signed the instrument of surrender in 1971 after the Bangladesh war اے لیفٹن جنرل اے اے کے نیازی بی جنرل اے پی قیانی سی جنرل راہیل شریف یا ڈی جنرل احسان الحق نیازی ان میں سے کس پاکستانی سینہ عدی کاری نے نائنٹین سیونٹی ون سر مجھے لیفٹن جنرل اے اے کے نیازی لگ رہا ہے بکرز لیبریشن مور رہا تھا بانگلہ دیش کے لیے سر اپشن اے کو لک کیا جائے اپشن اے پہتار لگا جائے والپریٹ تالی پہلی دو چلی لیفٹن جنرل اے اے کے نیازی فلکل صحیح جواب دیا دستاویز کی پہلی پانکتی تھی دستاوی جنرل اے پانکتی تھی agree to surrender all Pakistan armed forces in Bangladesh to Lieutenant General Jagjit Singh Arora General Officer commanding-in-chief of the Indian in Bangladesh forces in the Eastern Theater یہ surrender document بہت 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 آئیو آپ کو چنچل جی 10 پرشنوں کا سعیت اتر ہو گیا چیک آرہا ہے آپ کے نام بہت 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 judicial بعد میں 30،000R کا چیک انچل سنگ اسے کے ساتھ آپ نے دوسرا پڑاؤ کی پار کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے Mong اعتدOps کی تجوری جو ہے اس کا دوار کھل جاتا ہے 17 پرشن سالے ساتھ کروڑ کا jackpot پرشن اور یہیں پہ ہمارا جو پندرما پرشن ہے جی 75 لاکھ روپے کہ یہ ایک تیسرا پڑھاؤ ہے آپ کی بار دھن امرت پڑھاؤ اوکے جی سر دی جے بابو شانت ہو گیا ہے پردیک پرشن کے آپ کو ملیں گے سمیں ہی سمیں دس پرشنوں کا صحیح اتر ہو گیا دو لائف لائن ابھی بھی جیویت ہے 50-50 اور ویڈیو کال افین آرہا ہے گیاروہ پرشن جی سر مولے ہے چھے لاک چالیس ہزار روپے جی سر اگلا پرشن آپ کے سکرین کیوں پر یہ رہا کس ویڈی کو انیس سو چورانبے میں بھارت رتن سے سمانت کیا گیا اور انیس سو چورانبے میں وہ راشپتی بنے ویچ پرسن وز اوارڈڈ بھارت رتن ان نائنٹین ننٹی ان بکیم پریزیڈنٹ ان نائنٹین ننٹی فور ایسا اے K.R. Narayanan B. Nelson Mandela C. Shankar Dayal Sharma D. Shimon Peres ایسا ہے جی سر شنکر دیال شرمہ تو پرائم منسٹر بھائی 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 کھیلے گا ضرور کیونکہ یہ لیسٹ رسک وارا پرشن ہے جی سر سر آپشن اے K.R. Narayanan وہ رہے ہیں پریزیڈنٹ رہے ہیں ان کو بھارت رتن بھی ملا ہے سر نیلسن مانڈیلا سب انڈیا کی بنے نا جی انڈیا پریزیڈنٹ آف انڈیا بھارت رتنہ جو کچھ ہے وہ سب پرشن میں ہی ہے جی سر اس کے آگے میں آپ کو کچھ نہیں بتا پاؤں گا سر ایلٹی کا لائف لائن لائف لائن لیں گی 50-50 50-50 لائف لائن ہا سر اسے انکیت کر دیا جائے کمپیٹر جی اور دو جو غلط وقلپ ہیں وہ میٹ جائیں گے چنچل جی مٹا دیا جائے کیار نرائن وہ نہیں میٹ گئے ہیں بی نیلسن مانڈیلا ڈی شیمان پیریز سر سر ایلسن مانڈیلا بلنا پڑھے گا آپ کو بی کو لک کیا جائے بی نیلسن مانڈیلا پہ تلہ لگا جائے نیلسن مانڈیلا سہی جواب ہے آپ کا مڈیبا ان کا نکنیم ہے مڈیبا نیلسن مانڈیلا دکشن افریقہ کے پہلے اشویت راشپتی تھے وہ ہمیشہ لوگ تنتر کے پور زور سمرتک رہے اور انہیں نوبل شانتی پرزکار بھی پردان کیا گیا تھے دکشن افریقہ میں رنگ بھید اپارتھائیڈ کی ایک نیتی تھی اور اس سے لڑنے میں نیلسن مانڈیلا نے بہت ہی ماتوپورن بھومی کا نبھائی تھی نیلسن مانڈیلا نے اس کے ورود لڑا اور ان کو جیل ہوئی کئی سال انہوں نے وہاں بتائے اور اس کے بعد جب اپارتھائیڈ ختم ہوا تو یہ راشپتی بنے آپ کے سکرین کی اوپر یہ رہا ہے کسی ایسٹرویڈ کی دشہ بدلنے کے پہلے پریاس کے حصے کے روپ میں نیسا کے ڈارٹ ابھی آن دوارہ کس ایسٹرویڈ کو ٹکر ماری گئی تھی کس ایسٹرویڈ اس ایسٹرویڈ کی دشہ بدلنے کے پہلے اس پر ایک ایسٹرویڈ پر ایک ایک ایسٹرویڈ آپ کی آپشن سنیئے اے ڈی مورفوس بی سیریس سی پلاس اور ایز ڈی ایروس ایک لائف لائن بچی ہے ابھی بھی آپ کے پاس صحیح اتر ملیں گے آپ کو بارہ پچاس غلط آپ کو نیچے اب لے آئیں گے تین بیس پہ سر ابھی ریسنٹ ہوا ہے یہ ناسا کا ڈارٹ میشن جس میں ایمپیکٹ کیا تھا تاکہ ہم اردھ کو بچا سکیں اس کے ایمپیکٹ سے وہ جو ایسٹروائیڈ تھا وہ ڈائی مورفوس اپشن اے ڈائی مورفوس سر اپشن اے کو لگ کرتے ہیں ڈائی مورفوس اے پہ تالہ لگا جائے کان پڑا تھا آپ نے سارا نیوز پیپر میں پڑا تھا جیت گئیں آپ بارہ پچاس بہت خیل بہت خیل بہت خیل دو ہزار بائس میں دس مہینے انترکش میں اولان بھرنے کے بعد نیسا کے ڈبل ایسٹروائیڈ ریڈیریکشن ٹیسٹ which is known as DART نے اپنے ایسٹروائیڈ ٹارگٹ ڈائی مورفوس کو سبھلتا پوروک امپیکٹ کیا یہ پرتوی کی اور آرہا تھے ایسٹروائیڈ یا کومیٹ سے گرے کی رکشہ کیلئے ایک تقنیق کا یہ پردرشن تھا چنچل دی بہت ہی مشکل پرشن تھا لیکن آپ نے بلکل سہی اتتر دیا بارہ پچاس جیت گئیں آپ اب آئے گا تیرہ پرشن پچیس لاکھ کا اگلا پرشن ہے لیکن وہ ڈالنے سے پہلے بارہ پچاس آپ نے جیت لی ہیں چنچل دی کیا کھیجے گا اس کا سر سیف کروں گی کیونکہ میرے میڈیکل ایکسپینسز بہت ہیں یہ اچھی بات آپ جیت گئیں ہیں بہت اچھا کھیل رہی ہیں آپ کا ہستوہ چہرہ جو ہے وہ ہم کو زیادہ پرسند نچیت کرتا ہے ایک لائف لائن ابھی بچی ہے آپ کے پاس بھلے ہی آپ کو لگے کہ اس کے پاس اس کا اتر نہیں ہوگا لیکن بچی ہوئی ہے یہ ہے تیروا پرشن پچیس لاکھ روپے اس کے لیے مل سکتے آپ تیروا پرشن آپ کے سکرین کے اوپر چنچل جی یہ رہا ہے ان میں سے کون سا دیش لگ بھگ ایک ہزار سے ادھک ورشوں تک مکھی روپ سے چھمپا سامراجیا کا گرہ تھا which of these countries was primarily home to the چھمپا kingdom for more than a thousand years A Bhutan B Vietnam C Nepal or is it D Myanmar or is it Ambul we're گو ھو 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 Myanmar مار 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 ہی مار 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 ساکشی منکر ہیں، بکرم سنگھ ہیں اور پوجا مال بھی ہیں ساکشی منکر کو کال کیا جائے ساکشی منکر کو فون لگایا جائے یہ کون ہے آپ کے مطر ہیں، رشنے میں ہیں ساکشی جی پڑھام کرتا ہوں آپ کو امیتاب بچن بول رہا ہوں کون بنے گا کروڑپتی سے کسی ہیں آپ اچھیوں سر میں آتی آپ کو بتا دیں کہ چنچل سنگھ جو آپ کی ساتھ میں نرتے سیکھتی ہیں وہ میرے سامنے ہاتھ سیٹ پر بیٹھی ہیں اور ایک پرشن کا اتر مانگ رہی ہے آپ سے تو ان کی آواز میں ابھی آپ ایک پرشن سنیں گی اس کے چار آپشنز ہیں اے بی سی ڈی اور آپ بتائیے کہ صحیح اتر کیا ہے 45 سیکنڈ کے اندر اندر بتانا ہوگا آپ کو ساکشی ٹھیک ہے اگلی آواز چنچل جی کی چنچل آپ کا سامنے شروع ہوتا ہے آپ ساکشی question ہے which of these countries was primarily home to the Champa kingdom for more than a thousand years Champa kingdom کے بارے میں کچھ knowledge ہے کہاں پہ ہو سکتا ہے option ہے Bhutan Vietnam Nepal Myanmar Champa kingdom کہیں پڑھا ہے اس کے بارے میں Bhutan Vietnam Nepal Myanmar Vietnam Vietnam شاہر Vietnam چھیک ہے اوکے تھانکس ان کے 45 سیکنڈ پورے ہو گئے آپ کے پاس سمجھ سمجھے کیا کیئے گا سر Vietnam بی Vietnam پہ جانا جائیں گی سایجواب آپ نے کہاں پھٹا ہے آپ کچھ رام پڑھات美元 چمپا سامراج میں ویتنام کے مدھے اور دکشنی ستی چھتر میں پھیلا ہوا تھا اور یہ چام لوگوں دوارہ ستاپت گیا گیا تھا جو بھارتی سنسکرتی سے پربھاوت پولینیسیانس تھے اور انتہ تہ چام ویتنامی سنسکرتی میں مل گئی اور ویتنامی سنسکرتی پر چام سنسکرتی کا بہت ہی پربھاو پڑا ویتنام ساکشی کیا بات ہے ایک دم صحیح اتر دیا انہوں نے چنچل جی بہت 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 آئی آپ کو 25 لاکھ روپے آپ جیت گئی ہیں اور ہمارا ہے چودہ پرشن 50 لاکھ روپوں کے لیے 50 لاکھ روپیز چنچل جی اگلا پرشن آپ کے سکرین کے اوپر یہ رہا ویشوناتن آنند نے ان میں سے کسے ویشو شترنج چیمپینشپ کے فائنل میں نہیں ہرائیا ہے ویشوناتن آنند اےoupشن سنیے چیمپینشپ فینل اپڑشن سنیے ڈی ویسیل ایونچک ویسیل یا ویسیل ایونچک بی ویسیلن ٹوپلوف اے ویلیڈیمیر کرامنک سی بوریس گیل فر کوئی لائف لائن نہیں بچی ہے صحیح اتر آپ کو دیں گے پچاس لاکھ کسی میں سمیں آپ کوئی کر سکتے ہیں پچیس لاکھ روپے آپ جیت رہے ہیں جی سر 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 اونسلی زیادہ ایڈیا نہیں ہے مجھے سپورٹس کا ایڈاک تو قیت میں ٹائم بیس نہیں کروں گی جی جی آپ کا یہ فائنل نیرنے ہے آپ کرنا چاہے گی جی سر چندرل سنگی انوماتی دیتے ہم آپ کو کہ آپ گیم کو قیت کریں آپ جیت گئے ہیں پچیس لاکھ روپے اور یہ پچیس لاکھ روپے اپ دورا یہ دیجٹلی ٹرانسور ہو جائے گا آپ کے اکاونٹ میں چندرل سنگی آپ کا نام آگیا ایسی نمبر آگیا ٹرانسور نہ دبائیں گے پچیس لاکھ ٹیک دبائے کی نہیں ٹرانسور نہ دیں گے پچیس لاکھ روپے پچیس لاکھ روپے پچیس لاکھ سنگی بلکل جلدی آسان اور طریقس بہت بہت چندرل یک جانے سے پہلے جے سر اس کا اتر بتانا پڑے گا کسی ایک کو گیس کیجئے سر اس کا آپشن ڈی دی دی وسیل ایونچک دی پتال لگا جائے اگر آپ کھلتی تو یہ صحیح اتر ہوتا سی لگی رہا تھا وسیل ایونچک is the right answer ویشو ناتن آنند نے پانچ بار سن دوہزار میں سن دوہزار ساتھ دوہزار آٹھ دوہزار دس اور دوہزار بارہ میں ویشو شترنج چیمپینشپ جیتی ہے دوہزار ساتھ سے لے کر کے دوہزار تیرہ تک وہ خطاب جو تھا وہ خوئے بنا without losing the title ویشو شترنج چیمپین بنے رہے تھے انہوں نے ویشو شترنج چیمپینک بنے رہے تھے انہوں نے ویشو شترنج چیمپینک کو دوہزار آٹھ ویزلین توپالوف کو دوہزار دس اور بوریس گیل فین کو دوہزار بارہ میں فائنل میں ہرائے تھے وسیل ایونچوک کے ساتھ وہ ویشو چیمپینشپ پائنل میں کبھی نہیں کھیلے ٹھرخم آپ کو ہم اپنی طرف سے ایک دیوالی کا گفت دینا چاہیں گے ڈی صحیHe یہ ab circulation کبی سی کے منھکی اور سے ہے ایک چھوٹی سی بھٹ آپ کے لئے بہر بہر بنوائے دیکھن ایک جیسی بالکاہ موسیقی